کراچی کے مشرق میں 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چوکنڈی کا قبرستان نیشنل ہائیوے سے گزرنے والے ہر فرد کی توجہ سے دور سہی اپنی جانے کھیچ لیتا ہے اور مسافر صدیوں پرانی اس تہذیب کی آخری آرام گاہ کی جانے رخ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے دو کلومیٹر کے رقبے پر بسیط اس شہر خموشہ کا شمار سندھ کے تاریخی ورسوں میں بہتا ہے محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق یہاں موجود قبریں جوکھیوں پربت قبیلے اور بلوچوں سے موسم کی جاتی ہیں اور ان کی تعمیر پندھروی صدی سے لے کر اٹھاروی صدی اسی تک ہوتی رہی موسیقی یہ قبریں اپنی شمال اور جنوبی رخ پر بناوٹ کی وجہ سے اہمیت کی حامل ہیں یہاں قبریں زیادہ تر مقبروں کی صورت میں موجود ہیں جن میں کچھ اکیلے اور کچھ چار اور کچھ چھے مقبروں کی صورت میں بنائے گئے ہیں موسیقی یہاں مقبروں میں موجود قبروں میں ایک ہی خاندان کے افراد متفون ہیں قبروں پر مرنے والوں کے نام درج نہیں لیکن ان پر بن نقوس سے اس بات کا پتہ بہ آسانی ہی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قبر مرد کی ہے یا عورت مردوں کی قبریں گھر سوار سورماوں ہتیار اور اسلحے سے منکش ہیں علاوہ ازی اکثر مردوں کی قبروں پر تاج بھی بنا ہوا ہے جو ان کے ردبے کو ظاہر کرتا ہے جبکہ عورتوں کی قبروں کا امتیازی وصف ان پر بنے زیبرات جیسے خار، پازیب، کانوں کے جھنکے وغیرہ ہیں نقش و نگار سے مزین قبروں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ان پر بنے نقش ہر دوسری قبر سے مختلف ہیں بیشتر قبروں پر جیومیٹریکل شیڈ بھی بنے ہوئے ہیں جبکہ کچھ پر قرآنی آیات بھی نقش کی گئی ہیں جو اس بات پر اظہار ہے کہ عظمت رفتہ کی شاگاری قبریں مسلمانوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئے ہیں کراچی کے چاروں طرف بہت سے ایسے مقامات موجود ہیں جو سندھ صوبے کے انتہائی قدیم ہونے کا پتہ دیتے ہیں ان میں سے ایک چوکنڈی کا قبرستان ہے